اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سیکریٹ مینٹور یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ فیس بوک ووٹس ایپ انسٹاگرام اور ٹویٹر وغیرہ پر اپنی یوٹیوب ویڈیوز شیئر کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن آپ کو ویوز پھر بھی نہیں آ رہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا بھائی سیکریٹ مینٹور حاضر ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ فیس بوک انسٹاگرام ووٹس ایپ وغیرہ کو بھول جائیں گے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسا سوشل میڈیا پلیٹ فارم شیئر کرنے والا ہوں جس پہ اگر آپ اپنی یوٹیوب ویڈیوز شیئر کرتے ہیں تو آپ کو یقیناً ویوز ملتے ہیں اور میں آپ کو اس کا پروف بھی دکھاؤں گا اور پروف بھی ایسے چینل کا ہوگا جو بالکل نیو سٹارٹ کیا گیا ہے اور اس پلیٹ فارم سے ٹوٹل ویوز کا 40 سے 45 پرسنٹ تک لے رہا ہے مطلب کہ اگر اس چینل پر سو ویوز آتے ہیں تو اس میں سے 40 سے 45 ویوز اس پلیٹ فارم کے ذریعہ آ رہے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اس پلیٹ فارم کے اوپر زیرو فالورز ہیں زیرو لائکس ہیں زیرو فرینڈز ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے باوجود بھی آپ یہاں سے ویوز لے سکتے ہیں تو چلیئے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سا پلیٹ فارم ہے اور وہاں سے کتنے ویوز آتے ہیں اور اگر آپ ویوز لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا لیکن آگے بندنے سے پہلے آج کا رینڈم سبسکرائبر شاؤٹ آٹ آشو ٹیک ریویوز چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس لیے انہیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل ایکن پریس کریں اور اگر آپ بھی ہمارے چینل پر رینڈم سبسکرائبر شاؤٹ آٹ لینا چاہتے ہیں تو اس چینل سیکرٹ منٹور کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے چینل کا نام بھی شاؤٹ آٹ میں آ سکتا ہے اور آپ کو بھی یہاں سے سبسکرائبرز مل سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ ڈسکس کریں گے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو لیکن آپ نے ایک بات کے خیال لکھنا ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اگر آپ جسٹ اس پلیٹ فارم کا نام سن کے باغ جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی ہم اس پر کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ نے کمپلیٹ پروسس سمجھنا ہے تاکہ آپ پہلے دن سے ہی اس کے ذریعے ویوز لینا سٹارٹ کر دیں اور ویوز بھی اچھے خاصے آپ لے سکتے ہیں تو میں آپ کو سارا کچھ بتاؤں گا کیسے ایک آکاونٹ بنانا ہے اس پر ویڈیو کیسے شئر کرنی ہے ویوز کیسے آتے ہیں اور کتنے لائک اور فالور اور یہ چیزیں سارا کچھ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ایک چینل کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں بلکل نیو چینل یہ سٹارٹ کیا گیا ہے تقریباً چار سو اٹھارہ سبسکرائبرز ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ کتابگر چینل ہے اردو کے ریلیٹڈ یہاں پہ جتنے بھی انفرمیٹیوز ہیں وہ یہاں پہ پوسٹ کی جاتے ہیں اگر آپ اس کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کتابگر اس چینل کا نام ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر ہم چینل اینلیٹکس کے اوپر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے ہم اوورویو میں آئیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیوز وغیرہ کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں یہاں پہ موجود ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ کلک کریں گے ریج کے اوپر ریج کے اوپر ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ بھی میں آپ کو ڈیٹیلز ساری کی ساری دکھا دیتا ہوں اب یہاں پہ ٹریفک سورس ٹائپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ ٹریفک کس کس سورس سے یہاں پہ آ رہی ہے تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینل پیجز ہے شارٹس ہے ایکسٹرنل ہے سجسٹڈ ویڈیوز ہے یوٹیوب سرچ ہے اور ادرز ہے لیکن اگر ہم ایکسٹرنل پلیٹ فارم پہ آئیں کہ کس پلیٹ فارم سے کتنی ٹریفک آ رہی ہے تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہو پنٹرس ڈاٹ کام پورٹی فور پوائنٹ تھری یعنی تقریباً پینتالیس فیصد ٹریفک یہ وہ پنٹرس سے آ رہی ہے اور نیچے ویب سائٹ ہے وہاں پہ ایمبیٹ کی گئے یہ ویڈیوز تو وہاں سے آ رہا ہے ڈاٹ کام پنٹرسٹ ہے ٹو پوائنٹ آئینڈ یہاں پہ بھی آ رہا ہے تقریباً یہ ملا کے اگر آپ کریں تو تقریباً اٹالیس پرسنٹ جو ہے بنتا ہے جو پنٹرس ڈاٹ کام سے ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ویٹس ایپ پہ آپ کتنی زیادہ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں لیکن ویٹس ایپ سے ویوز کتنے آتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پنٹرس سے کتنے ویوز آ رہے ہیں اور اس پہ شیئر کرنے کا بھی بہت زبردست ایک لنک آپ نے شیئر کر دینا ہے اور آپ کے ویوز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے لیکن طریقہ آپ نے دیکھنا ہے آپ یہ دیکھ کے بھاگ نہیں جانا آپ نے طریقہ دیکھنا ہے کہ کیسے یہاں سے ویوز آتے ہیں اچھا یہاں پہ انگیجمنٹ وغیرہ اور آڈینس وغیرہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اور اتنے زیادہ کچھ سبسکرائبرز بھی نہیں ہیں لیکن ویوز یہاں پہ بہت زیادہ آ رہے ہیں اب پنٹرسٹ کیا ہے دوستو پنٹرسٹ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ڈیفرنٹ لوگ جو ہے اپنی پکچرز وغیرہ اور تھامنیلز وغیرہ اور جو بھی انفرمیشن ہے وہ شیئر کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جتنی بھی انفرمیشن شیئر کی جاتی ہے وہ پکچرز کے موڈ میں کی جاتی ہے پکچرز کے موڈ میں کیسے کی جاتی ہے کہ جب آپ کوئی لنک شیئر کرتے ہو تو اس کا جو تھامنیل ہوتا ہے چاہے آپ کی ویب سائٹ کی پوسٹ ہے آپ وہ لگاتے ہو یا آپ اپنی کوئی بھی ویڈیو شیئر کرتے ہو تو اس کا تھامنیل یہاں پہ شو ہوگا اور جو بندہ اس تھامنیل کے اوپر کلک کرے گا وہ ڈیریکلی اس ویڈیو پہ چلا جائے گا تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں فرض کریں کہ یہ ایک ہمارے پاس تھامنیلہ رہا ہے صرف سات دن میں جسم اتنا گورا جیسے انجیکشن لگوایا ہے اب یہاں پہ اگر فرض کریں کوئی یہ بندہ پسند کرتے اور وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ سیمپل اس کے اوپر کلک کرے گا اور یہاں پہ ڈیریکلی وہ آ جائے گا یوٹیوب کے اوپر اور اس کو دیکھنا چاہے گا تو اسی پنٹرسٹ میں ہی وہ یوٹیوب کے ویڈیو پلے کر سکتا ہے اگر چاہے تو لیکن اگر اس پہ کلک کرے گا تو وہ یوٹیوب پہ ڈیریکلی جائے گا اور وہاں سے اس ویڈیو کو ویوز ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ویڈیو آ چکی ہے تو میں اس کو بند کر دیتا ہوں اس طریقے سے یہاں سے ویوز آتے ہیں لیکن آپ نے ویڈیو شیئر کیسے کرنی ہے اور اس طریقے سے شیئر کرنی ہے کہ آپ وہاں سے ویوز بھی لے سکے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنے آپ نے پنٹرسٹ کا اکاؤنٹ بنانا ہے اب اکاؤنٹ کس طرح سے بنانا ہے سمپلی میں آپ کو لنک پروائیڈ کر دوں گا پنٹرسٹ کا آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے سائن اپ کے اوپر اور آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا کہ آپ کس طرح سے سائن اپ کرنا چاہتے ہیں گوگل اکاؤنٹ یعنی ای میل کے ساتھ جا سکتے ہیں اپنا اکاؤنٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ فیس بک پہ کلک کر کے بہت آسانی سے آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے اور آپ کا وہی پروفائل ہوگا جو آپ کا فیس بک کے اوپر ہے پنٹرسٹ کے اوپر بھی وہی پروفائل ہونے والا ہے تو میں نے آلریڈی اکاؤنٹ بنایا ہوئے میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں میرا اکاؤنٹ اور یہاں پہ ہوم کے بٹن پہ ہم کلک کر دیتے ہیں جہاں پہ آپ کا ڈیفرنٹ جو ہے پکچرز آ جاتی ہیں جتنی پکچرز وغیر آپ یہاں پہ دیکھتے رہتے ہیں جو بھی انفرمیشن آپ یہاں پہ دیکھتے رہتے ہیں جس حوالے سے آپ سرچ کرتے رہتے ہیں وہ سارا کوئی یہاں پہ آ جائے گا اگر کوئی انفرمیشن سرچ کرے گا جس ریلیٹر آپ کی ویڈیو ہے تو آپ کی ویڈیو کے تھامنیز جہاں پہ شو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو وہاں پہ جو بھی اس پہ کلک کرے گا اگر آپ کا اٹریکٹیو تھامنیل ہے تو ویوز آپ کو ضرور آئیں گے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیسے ہم نے ویڈیو شیئر کرنی ہے فرض کریں یہاں پہ میرے پاس یہ چینل ہے یہی کتاب کر چلے میں اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کی ویڈیو ہے میں اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں میں اس کو سٹاپ کر دیا ہے پلے نہیں کر رہا اور یہاں پہ شیئر کے بڈن پہ کلک کرنا ہے یہ سارا کچھ آپ موبائل سے بھی کر سکتے ہو شیئر کے بڈن پہ ہم کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ پینٹرست کا آپشن ہمارے پاس آ چکا ہے اگر آپ کے پاس پینٹرست کی اپلیکیشن ہے تو آپ پلیکیشن بھی انسٹالل کر سکتے ہیں موبائل میں کوئی پرابلم نہیں ہے سمپلی ہم نے پینٹرست پہ کلک کر دیا ہے مہارے پاس پینٹرست کا پیج اوپن ہو جائے گا اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ بورڈ چوز کریں جیسے ہم پوسٹ لگاتے ہیں نا وہاں پہ اور ہم کوئی پیج آگے سے سلیکٹ کرتے ہیں کہ اپنے پیج پہ کرنی ہے یا وال پہ کرنی ہے ٹائم لائن پہ کرنی ہے تو اس طریقے سے یہاں پہ ایک بورڈ ہوتا ہے آپ نے جس اس پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے پہلے اگر بورڈ کریٹ نہیں ہوئے تو آپ نے یہاں پہ سمپلی بورڈ کریٹ کرنا ہے بورڈ بسکلی ایک پلے لسٹ ہوتی ہے جہاں پہ آپ جو بھی ٹاپک آپ کا ہوگا فرض کریں یہ پہلیوں کے ریلیٹڈ ایک ویڈیو تھی تو میں نے پہلیوں کا بورڈ ایک یہاں پہ ٹائپ کیا اور کوشش کریں کہ بورڈ کا وہی نام آپ ٹائپ کریں جس ٹاپک پہ آپ کی ویڈیوز ہیں تاکہ اگر اس نام کو کوئی سرچ کرتا ہے تو آپ کا جو بورڈ ہے آپ کی جو پلی لسٹ ہے وہ سامنے آئے تو فرض کریں یہاں پہ میری سٹوری کے ریلیٹڈ ہے تو یہاں پہ میں کریٹ بورڈ پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں سٹوری ٹھیک ہے یا اردو سٹوری آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو سیکرٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کر دیں گے لیکن میں سیکرٹ نہیں رکھنا چاہتا تو میں اس کو آف کروں گا اور کریٹ بورڈ کے اوپر میں کلک کر دوں گا تو یہاں پہ دوستو میرا بورڈ جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا اور یہ کہہ رہا کہ آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو سینڈ کر سکتے ہیں اب وہ کہہ رہا کہ آپ اس کو مزید جہاں پہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں آپ کی یہی پوسٹ اس جگہ پہ آئے گی اور یہاں پہ آپ بورڈ چینڈ کر سکتے ہیں اگر کسی بورڈ میں یہ آلریڈی سیو ہو چکی ہے تو یہاں پہ اس کو آپ سیٹ کر کے چینج بھی کر سکتے ہیں فرض کرنا یہاں پہ یہ سٹوری میں آ رہی ہے تو اسی سٹوری پر ریڈے دیتے ہیں اگر آپ یہاں سے اس کو بورٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بورٹ چینج بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اپنی ویڈیو کو یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر آپ کے پاس زیرو فالور زیرو لائکز زیرو فرینڈز ہیں پھر بھی یہاں سے آپ کو بلکل فری میں ویوز ملتے ہیں کیونکہ میرے بھی یہاں پہ بلکل زیرو فالورز ہیں کوئی کسی قسم کا کوئی فرینڈ نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے لائکز نہیں آپ کو ملتے ہیں لائکز ٹائم کے ساتھ ساتھ تو پھر آپ کے ویوز اور زیادہ بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ جو پلیلسٹ آپ سرچ کرتے ہیں یہاں پہ وہ پلیلسٹ اگر آپ نے بنائی ہوئی ہے اس نام کی تو وہ پلیلسٹ آپ کی وہاں پہ آ جائے گی اور آپ کو وہاں سے ویوز ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پرینڈ سرچ کریں یا کوئی اور سرچ کریں تو یہ بہت زبردست پلیٹ فارم ہے جس کو ضرور سے یوز کریں آپ یہاں سے ویوز لے سکتے ہیں سوشل میڈیا باقی فیس بک وغیرہ پر اگر آپ شیئر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو ویوز مل سکتے ہیں لیکن یہ پلیٹ فارم آپ کے لئے بہت زبردست ہے ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ